بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میریوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل اور کرم سے ٹھیک ہوں گے جو بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو صحت اور تاندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور جو رزق کی وجہ سے پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کا رزق و شادہ فرمائے اور جو بنمازی ہیں اللہ پاک ان سب کو پانچ پک کا نمازی بنائے اور ہمیں اس جہان اور اگلے جہان دونوں جہانوں کی نعمتیں دولتیں اور رحمتیں عطا فرمائے آمین یہ صبح کا ٹائم ہے بچے سکول گئے تھے اور یہاں پہ میں دکھا رہی تھی کہ ویدر آج موسم تھا سرد سرد تو کئی دنوں سے ہے لیکن بادل تھے تو میں یہاں پہ اب ان کو اللہ حافظ کر کے اندر آگئی تھی گھر کے جو کام کرنے والے ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے تھے صبح کی شروعات ہو چکی تھی تو اس لیے یہ دیکھئے کچن میں کیا حال ہے بچوں کے جانے کے بعد کیونکہ جلدی جلدی ان کو ناشتہ دینا ہوتا ہے ساتھ میں لنچ باکس یار کرنا ہوتا ہے بچوں کا تو باقی کام سارے ساتھ ساتھ کرنے ہوتے ہیں اور یہ دیکھے سارے کچن میں بکھیرہ پڑا ہوئے تو اب ان کو میں سمیٹوں گی تو اس کے بعد میں نے بنانی تھی پینیاں السی کی پینیاں سردیوں کا توڑ تو یہاں پہ میں نے السی لی تھی ایک کلو تو اس کو بھوننا شروع کیا تھا سب سے پہلے تو اس کو ساف کرتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے اسے آپ اچھے سے ساف کر لیجئے تو یہاں پہ اس کو ساف کر لیا تھا اور ایک برطن کھولا لے لیں کڑاہی وغیرہ لے لیں کڑاہی لے لیں تو بیسٹ ہے تو اس میں بھوننے لگی تھی اس کو ڈالا ہلکی آنچ پہ بھوننا ہے مطلب تیس بھی نہیں کرنی اور ہلکی بھی اتنی نہیں ہو اور چمچ آپ نے ہلاتا جانا ہے تقریباً یہ 10 منٹ لگیں گے میکسیمم 15 منٹ کلو تھی تو جلدی سے بھون گئی تھی بکٹے بینڈ کرتا ہے کہ آپ چمچھ ہلاتے جائیں اور تقریباً اتنا ہی ٹائم لگے گا اور یہ دیار ہو جائے گی پھر اس کی نا ہشبھو بھی آنے لگ جاتی ہے اور یہ نا چھوٹے چھوٹے بیچ ہوتے ہیں تو یہ جیسے اس کو ہیٹ ملتی ہے تو یہ پک پک کھلنا بھی شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے ان کو کھولنا نہیں ہے بس یہی کرنا ہے کہ یہ بھون جائے تو اس کو بھون لیا تھا اچھے طرح سے بھوننے کے بعد پھر اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اتار لینا ہے چھولے سے اس کے بعد اس کو گرائنڈ کرنا ہوتا ہے پیسنا ہوتا ہے اس لیے پھر اس کو تھوڑا ویٹ کریں گے کہ یہ تھنڈی ہو جائے جیسی اس کی ہوت کم ہوتی ہے یہ تھنڈی ہوتی ہے تو اس کے گرائنڈر کر لینا ہے گرائنڈر کی ڈب بھی لے اس کو بھریک پیس لینا ہے تو پاکیٹ بین کرتا ہے کہ کتنی کیسی پیس نہیں ہے لیکن تھوڑی سی موٹی رہ تو وہ اچھی ہے کہ وہ مزی کے بھی لگتی ہے تو ہماری طرح یہاں تھوڑی سے زیادہ پیس کی تھی لیکن اپنی طرف سے تو رکھا تھا کہ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یہ دیکھیں یہاں پیسی ہو چکی تھی یہ بھوننے کے بعد کلر کچھ براؤن تو ہے ہی اس کا لیکن کچھ بھوانا شروع ہو جاتی ہے جب بھونتی ہے یہ تو یہاں پیس کو میں نے بھون لیا تھا اگلا سٹیپ آئل لیا میں نے یہ سرسو کا آئل ہے یہ میں نے لیا تھا ڈیر کیلو تو اس کو ڈال دیا برتن میں کلے برتن میں جس میں سب کچھ مکس کرنا ہے اور اس کو کر لیا گرم گرم کرنے کے بعد جیسے ہی ہوا گرم تو اس میں گھڑ ڈال دیا گھڑ ڈالا تھا تقریباً ڈیر کیلو تو ہاں جی اور باقی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو میٹھا ہلکا چاہیے تیز چاہیے لیکن یہ بلکل پرفیکٹ میٹھا تھا تیز بھی نہیں تھا ہلکا بھی نہیں تھا اور اس کو آپ نے گھڑ ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے ہلانا ہے چمچ کو کیوں ہلانا ہے کیونکہ یہ چاش ہونا بن جائے کہ چیر پیدا نہ ہو جائے اس کو آپ نے ہلاتے جانا ہے بلنا ہے کہ اس کا ایک شربت سا بن جائے اور اس کو آپ توڑ کے ضرور ڈال گئے گا گھڑ کو ویسے نہیں ڈال گئے گا کیونکہ اس کو گھڑ کو توڑ کے ڈالیں گے تو جلدی سے میلٹ ہو جائے گا تو نہیں تو چاش نہیں بننا شروع ہو جائے گی وہ جیسے میٹھا جل جاتا ہے اور اس کا پانی جل گیا تو وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ چانٹ بن جائے گی سخت والی وہ نہیں ہم نے بنانی یہاں بس چینی مطلب ہی ٹھا مکس ہی کرنا ہے آئل کے اندر یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ سارا گھڑ بلکل ختم ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں نے ڈال دیا کوپرا جو کہ ایک لیا تھا ایک پاؤ اور اس کو کر لیا تھا قدوگش قدوگش کر لیں یا پھر چھوٹے 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 سے ٹکڑے کاٹ کے گرائنڈ کر لیں جیسے بھی آپ کے لئے ایزی ہے تو یہ بلکل بھریک ہو گیا تھا پیسنے سے تو اس کو پھر دیا میکس اب اس میں اس کے بعد آپ نے جو بھی نرس ڈالنے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ڈال لی مونگ پھلی لی تھی وہ بھی ڈیبینڈ کرتا ہے جتنی آپ کو پسند ہے تو ساتھ ڈال لی کشمش تو دونوں کو میکس کر لیا تھا صاف کر کے رکھی ہوئی تھی کشمش کو دھویا بھی تھا کیونکہ اس پہ مٹی لگی ہوتی ہے دھویں دھونے کے بعد اس کو پانی سے نکال کے پھلا دیں پلیٹ میں جب آپ نے یہ ساری چیزیں جب آپ نے بنانے لگے پھیری دھوگے رکھئے گئے تو یہ اگر پانی میں رکھیں چھوڑیں گے تو وہ گل جائے گی گیلی ہو جائے گی مطلب پھول جائے گی پانی سے باقی آپ کو بھی سمجھدار ہیں لیکن جو نئے لوگ ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ کچھ غلط نہ کر لے تو یہاں پہ اس میں ڈالے تھے تیل جو ریوڈی پہ لگاتے ہیں ریوڈی جس کی بناتے ہیں وہ اور یہ لیے تھے بادام اور کاجو یہ ڈال دیئے یہ بھی پیس کے نہیں ڈالے تھے ویسے ہی ڈالے تھے لیکن آپ پیس کے ڈالنا چاہتے ہیں نارس جیسے بھی آپ کو پسند دیں لیکن موں میں آتے ہیں جیسے کبھی کبھی کسی بائٹ میں تو اچھے بھی لگتے ہیں تو یہاں پہ ان کو بھول لینا ہے ذرا سا ایک سے دو منٹ کیلئے تو وہ مطلب نارس بھی ہو گئے ہیں فرائی اور یہاں پہ ڈالنی ہے لسی یہ دیکھیں لسی ایسی بریک پیس گئی تھی تو اب یہ ڈالنی ہے اب سات کے ساتھ ایک سو مکس کرتے جانا ہے چمچھلاتے جانا ہے کہ سب کچھ اچھے سے مکس اپ ہو جائے لسی ڈالنی ہے لسی ڈالنے کے بعد بعد کیا بھی تو ڈال رہے ہیں اور یہ پروسیس جو ہوتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے کام کہا دینے والا بازو کو تو یہاں یہاں آپ نے جلدی جلدی سے نسک کرنا ہوتا ہے یہ تو میں نے خیر جلدی جلدی سے اس کو مکس کیا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد آگے ڈالنا ہے آٹا آٹا میں نے بھون لیا تھا پہلے ہی ڈائی کلو میں نے آٹا لیا تھا آٹے کو بھون لیا تھا پہلے ایک ڈائی میں کھلے بردن میں صرف آٹا ڈالنا ہے اور آپ نے چمچھ ہلاتے جانا ہے آپ اب تیز کتنا بھون سکتے ہیں ہلکی آج پہ درمیانی آج پہ تیز آج پہ آپ پہ ڈیبنٹ کرتا ہے تو نیچے سے جلے گا درمیانی آج پہ بھون لیں تو بہت ٹھیک رہتا ہے یہاں پہ آٹا ڈالتے جا رہے ہیں میں مکس کرتی جا رہی ہوں تو مکس کرتے جانا ہے آپ نے جیسے ہی مکس ہوتا جائے گا سارا آٹا ایک سوئے بلکل یک جان کر لینا یہ دیکھیں ساری چیزیں بلکل یک جان کر دی ہوئی ہیں مکس ہو چکی ہیں بردن دھوڑا چھوٹا ہے تو چلو جی ہم اس کو منیج کر ہی لیں گی تو خیر یہاں پہ بڑا زور آور کام تھا نیچے سے اوپر کو لانا بردن چھوٹا ہونے کے وجہ سے خیر ایسے ہی اس کو مکس کیا اچھے سے مکس کرنے کے بعد پھر اس میں پھر ساری مکس ہو گئی جب تو پھر اس کو بنانے لگے پینیا یہاں پہ بالز بول کہلیں پینیا کہلیں تو خیر ہم لوگ تو پینیا ہی کہتے تھے ہم نے تو اپنا بچپن ایسے ہی دیکھا ہے یہ بہت مزیقی بنتی ہیں سردی سے بچاؤ کے لیے صبح کا ناشتہ ہے صبح آپ ایک اب دودھ لیں تو چلیے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ